اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے میت کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی جنازے کے ساتھ چلو تو ہمیشہ زبان سے خیر کے کلمات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں نمبر تھری پوائنٹ ہے جنازے کو کندہ دینے کی بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کو چارویں طرف سے کندہ دے تو اس کے چالیس کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وسیعت کار کے دنیا سے رخصت ہوا وہ سیدھے راستے اور سنت پر مرا اور تقوی اور شہادت پر مرا اور مغفرت یافتہ ہو کر فوت ہوا یعنی کہ جو بھی اس نے وسیعت کی ہو اپنے مال اور جائدات میں کی ہو یا اپنے مرنے کے بارے میں جیسے کچھ لوگ وسیعت کرتے ہیں کہ مجھے جلدی دفنایا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں اس نے اپنی سنت پوری کرنی پھر نیکسٹ وے پیئی نمبر آجائیں تھرٹی ٹو نماز جنازہ نماز جنازہ وہ دعا ہے جو میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کی مغفرت کے لیے ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ بجمعت ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے اب فرض کفایہ کسی کہتے ہیں وہ فرض جو جماعت میں بعض کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب فرض کفایہ ایسا فرض ہے جو اگر کوئی جماعت ہے کوئی قبیلہ ہے یا کوئی معلہ ہے اس میں سے اگر کوئی ایک ادا کر دے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے جیسے کہ اعتقاف اب پورے گھر والے تو اعتقاف اگر نہ بیٹھ سکیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جائے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے تو فرض کفائیہ کیا ہے جس سے مراد اگر علاقے کے چند لوگ جنازے میں شریک ہوں تو یہ فرض تمام کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو اس کا گناہ تمام لوگوں کو ہوگا نماز جنازہ میں صفوں صف کی جمع ہے صف کے معنی ہے لائن لائنوں کی تعداد کیا ہوتی ہے نماز جنازہ میں لائنوں کی تعداد یعنی صفوں کی تعداد تاک رکھی جائے تاک کس کو کہتے ہیں ایک ویسے تو تاک ایک کو کہتے ہیں اب ایک لائن تو نہیں ہوگی اس لیے جتنی بھی ہوں ایک ہو تین ہو پانچ ہو سات ہو نو ہو وہ عدد جو دو پر تقسیم نہ ہو تاک کا مطلب پھر کہتے ہیں تاک رکھی جاتی ہے نماز جنازہ میں صفیں باندھ کر قبلہ روک کھڑے ہوتے ہیں امام میت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اپر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے اور اس طرح پوری جماعت امام کی اتباہ کہتے ہیں پیروی اتباہ میں نماز شروع کر دیتی ہے نماز جنازہ میں پہلے سنہ یعنی اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور پھر میت کے لیے بکشش کی دعا پڑھ جاتی ہے یہ نماز قیام قیام کس کو کہتے ہیں کھڑا ہونا یعنی یہ نماز قیام کی حالت میں ہی پڑھ جاتی ہے اور اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا